امیر الجائدین ہمیں بتا کر گئے کہ زہرِ باز و راز و عشق و آنکر سیاد سے زہرِ باز و عشق و آنکر سیاد سے کہ کبھی کوئی کفز کرتا نہیں بھی یاد سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بریاست پاکستان ہو یا عمد پاکستان اس وقت ہمیں اقلیت کا دلکھائے جا رہا ہے اور اکثریت جو اس پاکستان کی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے آج کا دوبانیتی نے اور آج کربانیاں دن سے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے ان کی کربانیاں جرم بنا بکی میں تو بہت سارا کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ برمیمبر نہ توانگو بردار توانگو وہ مہتازیت کے لیے ہوں جگہ ہے وہاں جا کر کہوں گا اور انشاءالہ اس کو طرف بھی اٹھے گا ہوگا وہ پتہ بھی لگے گا کہ الفاظ بھی نکلے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے نوابزادے وریزادے وخانزادے ہم دیوارے بھاری پڑھتے ہیں پورے بلوچستان میں ان کے جب الیکشن آئے گئے تو ان کے پاس کروڑوں تربور پہ نکل آئے گا اور دورے بلوچستان کو کھا گئے ہیں اور وہ سارے ذمہ دارانگو وہ کہاں ہیں کہ کوئی اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ ان شہیزوں کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ آ کر بزارے ہم دلدی کر سکے اور وہ یہاں سکنے والے وزیر داخلہ وردانہ توکرہ ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور بھائی اقلیت کو تحفظ دو تو میں کسی نے نہیں روکا نہ تو میں کسی نے روکا ہے لیکن اس اکثریت کا کیا بنے گا جو گاجر گولی کی طرح یہاں پاکستان میں کارٹی جا رہی ہے اور مناد النبی کے جلوس پر اور آجے یہ بتایا گیا کہ جب دی سی کے پاس ہمارے علماء کا وقت تک دو روپی ریول کو مہنچا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تائم نہیں ہے میں چائے فیلے کیلئے جا رہا ہوں تو پہلا مجھمت تو ان سارے شہیزوں اس کے بعد تمام اس کی اٹھنے دارے ہیں جہاں پر کسی کے ایک کتے کو پتھر لگ جائے تو ہیمن رائٹس کے وہاں تک جوڑے لوڑی ہیں اور سارے اجابت پٹھے بجاتے ہیں کہ اس کے کتے کو پتھر کیوں لگا ہے یہ ایک دیوار باگ لگی ہے چیپ جسے سے لے کر آرمی چیپ سے لے کر وزیراعظم سے لے کر ابھی تک رو رہے ہیں جو لگی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں لگائی گئی ہے اور کیوں لگی ہے لیکن یہاں تو دیوار اور خون سے رکیل ہو گئے ہیں ان کا پرسانے حال کون ہے ان کا پرسانے حال ہم مجرم ہیں ہم یہ صدا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں بھئی ہم پاکستان کے وفادار بات میں ہم رسول اللہ کے اور اگر یہ ہمارا جرم بنایا جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کٹنے کے لئے کیا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ افسوس نہ ہوتے جا رہے ہیں جن کے لئے اس صبح شام نارے لگاتے ہیں جہاں پاکستان کا پرچم جہرانہ جرم ہے وہاں پاکستان زلد آباد کے نارے لگا رہے ہیں یہ ہمارا جرم ہے یہ ہمارے کی جرم بنا دیا گیا ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں اس صبح سے شام صاحب یہ یہاں پہ نہ حکومت کو پتا ہے کتنا بڑا سال ہے حضرت گیا اور نہ یہاں کے لوگوں کو پتا ہے نہ ازمہ داران کو پتا ہے اور جناب کو میں ان کی شکلیں دیکھ رہا ہوں تو تو پروائی کوئی نہیں کوئی نہیں یہ فرش پراجہ اور آ جائے گا بھائی یہ تمہیں مارا جائے تو فرش پراجہ اور آ جائے گا یہ تو بڑا قیمتی پھول ہے یہ حضور کے نام پر بکنے والے ہیں یہ دارانوں پر پڑھنے والے نہیں ہیں یہ سعودی ریالوں پر پڑھنے والے نہیں ہیں یہ ایرادی تومنوں پر پڑھنے والے نہیں ہیں یہ محمد label کے جبروں پر پڑھنے والے ہیں اور اگر یہ کی عبادت تمہارے سے نہیں ہو سکتی تو پھر یہ نہ ہو کہ یہ ملک ملک سے چین لے میں سرح عارت کرووں میرے اندر کے جذبات 板 پڑھ پڑھائی کہ تم ملک نہیں چلا سکتے تم اس کی سے لین bosن تو جناب محمد خانوں کی عبادت کے لیے بھائی ان کے محمد خانوں کی عبادت پر تو میں کوئی نہیں رکھ رہا لیکن ان کے خون کی عبادت ان کے ساتھ جناب عزارہ مدردی کرنی ہے یہاں سے وزیراعظم پاکستان کا یہاں سے وزیراعظم پاکستان کا پھر وزیراعظم پاکستان کا پھر یہ سارے عزارہ خان یہ کس مزد کی دباہ ہے کہ یہاں تگر آج کیا تو چل گی نہیں آیا اور پھر تو پندرہ پندرہ اللہ کے میں سمال گے رکھو اپنے پندرہ اللہ کے میں پندرہ اللہ اللہ ہم نے پاکستان کے روڑوں کے اوپر کھڑا ہو جاؤ گا اور آلہ شنر کی قوم سے کہوں گا کہ مجھے اپنے بھائیوں کی وزد کے لیے پیسے چھائے میں چھوڑنیاں بھائیوں کو دے دوں گا لیکن تم پھر ہاتھ دار نہیں ہو وزیراعظم پاکستان کا یہ کسی ریاضہ نہیں ہے لبک 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 ایک سال بار 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 ایک اومی آلہ شنر کا ایک سال بار بار ایک ملکی سطح پر ایوٹ آتا ہے ورنہ اپنا امرام کرتے ہیں چھوڑی سطح پر بڑی سطح پر وہ ایک کھانے کا مسئل ہے ایک سال بار 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 آلہ شنر کا وہ بھی دس نت کا نہیں ایک لکھا ایک دن کے لیے آلہ شنر روڑ پر ہوتے ہیں اگر تم آلہ شنر کو تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر جن کو دس دن کیس کی ہے اور جن کو مہینہ مہینہ اور جن کی سکیوڈیس کیس کی ہے تم نے ایجرسیاں بھی بتارک کر رکھی ہیں ان کے لیے سارا کچھ ان کے جناب روے میں تو تم جواب دو یہ پانستان رکھا گئے اگر ایک دن آلہ شنر کے لیے وہ بھی صبح مجھر سے لے کر یا صبح آٹھ نو بجھے سے لے کر اور سکیورٹی کلیمیرز نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم رات نہ ہوا عام شہیز ہونے کے لیے یار ایسا مجھر کے نام پر یہ تو مسئلہ ہے انشاءاللہ تو انہیں یہ کیا ہے اگلے سار پستور کے جانت ہے جناب بیاد الابی کا جب اس دینا اس سے بھی دول دول ہے یہ تو ہونا نہیں ہے کروں تیرے جاؤں نہ بس ایک جاؤں اس نے یوسف سے پتھی مجھلے سنا اور ساکھٹ آتے ہیں تیرے نام کے پردانے رونا یہ ہے کہ تمہاری اہلیت یہ ہے تم کہتے ہو شرپسند تم سے بڑا شرپسند خون ہے کہ ملک کو خانانے روپ کر کھا جاؤ اور ملک کی اکثریت کو بارا ڈھٹے کے لیے اچھی جوزی نہ دے سکتو یہ تو سوال تمہارے پر ہے اور جناب دنیا کے لمبر ون لمبر ون کس بات کے لمبر ون کس بات کے لمبر ون کس بات جناب پورے ملک کی ایڈے بھی کھا جاؤ سارا کو کھا جاؤ تو ہمارے نہ ڈیسیوں کے پیٹ پہنے نہ ڈیسیوں کے پیٹ پھرے نہ ڈیسیوں کے پیٹ پھرے نہ ڈیسیوں کے پھرے نہ جناب کوئی پھرے جناب ایک آئی کہ یہ جناب نہیں مانتا تو یہ سارا کوشی کھلر جا رہا ہے بھئی اگر کھون کی سکیوٹی نہیں دے سکتے تو بھی بارا گھرٹ دیکھ سکیوٹی اور دید دید میں چاہیے جو نماو اور اتنے لوگ اور اتنے اتنی عمام کو وہ بیچ میں آتا ہے اور اگر کسی نے اس کو روکا ہوتا اس کو رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ رکھا کہ یہ سکیوٹی آریا ہے اس کو تو رکھنے والا کیونکہ وہ تو مرکز میں آکر بھٹ گیا یعنی جنوز کی مرکز میں آکر بھٹ گیا یا پھٹ کیا ہوتا یا تو بھی کیا ہوتا کہاں گئے تمہارے چائمارز کہاں گئے تمہارے گاڑیاں کہاں گئے تمہارے فرمالز کہاں گئے تمہارے جناب جو سکیوٹی آراد وہ جناب قوم پر سارے کو بنا کر رکھا وہ کہاں ہیں جو ان قریدوں کے ساتھ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سانے لگرنے کے بعد کسی کی شکل کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یہاں بھی بیٹھے ہوئے سکیوٹی آرادوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہے اور جو ابھی کناب یہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک تھی چورانہ رڑی ہوئی بے شک ایک تھی چورانہ رڑی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ خود چاہتے ہو کہ ان کو مار دیا جائیں ان کی ایسیت نہیں ہے خبردار ان کو ایسی نہیں مار دیا ان کو ایسی نہیں مار دیا جائیں ان کا خور بڑا قیلتی ہے میرے آدم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل ہوتے کھر پڑا تھا قابل وہ بڑی غرمت والا ہے لیکن ایک مومن کی حزن تیرے سے زیادہ پڑھ گیا آئی آئیے آج سوز جناب تقریب ہے سو بتاثرہ ہیں دخمی ہو گئے کچھ شریف ہو گئے جناب عام چلیجئے ایسی کی جانگی سرکتی دیرے سوٹے قریب دیرے سو بتاثرہ لوگ ہیں اور ان کا پرسانہ آلی ہوئی اور جناب شریف تقریب پانچ لاکھ روپے بھئی تم پانچ لاکھ بھی آپ نے سبان کے رکھو جناب دونے تو آنے والا خون جو درینٹ ہوا ہے اسپلزانوں کے لئے وہ بھی بیچ کر کھانے ہو یا ہم نے سنا تھا جناب پیش کر کھاتے ہیں تو تم تو زندوں کا خون بھی بیچ کر کھا رہے ہیں اس سے زیادہ خانت کیا ہوں میں صحیح بات کر رہا ہوں وگر نہیں تمہیں سامل پل تو پھر ہم پھاؤں گے روٹوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور سکورٹی کے لیے آج چیز کے لیے کٹھے کرنے گے یہ کیا درکھنا یہ تمہاری کوشیہ تمہارے لیے نہیں بچے گے یہ تمہارے پروٹوکور اور یہ تمہارے آتیار تو بچھو تمہارے لیے نہیں بچے گے تمہیں اولیکی بچا رہے ساتھے گے محمد عربی کے علاقہ سبس یہ پار محبت جائیں گے یہ پار محبت جائیں گے یہ پار محبت جائیں گے لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت انہیں خطک ربوبت کے منکروں کے لیے ایڈے آئے ہیں اور ان کے لیے باہت سے خون پڑھ گئے تو تمہاری آج چیزوں تارے گھو جائے اور سنیوں کا خون رونوں پر تو آدیہ جائے تمہارے دن پر بھی گناہ میں گھن رہے اور جناب میں میڈیا کی اوپر بھی حیران ہوں جو جناب ایک نمچہ ہے تو صبح شام اور تھوڑنے سے بھی خبر کوئی دن نہیں گل رہی تھی بھائی یہ سارے بیرون اقوامی ایجنڈے ہیں بیرون اقوامی مسئلت ہے بس میں ساری آج سنت سے یہ کہتا ہوتا ہے کہ یار آل آب کو کنہ ہم سے ہوگا دیکن یہ یاد رہو وہ کہ آپ کے دکھ میں ہم ہی ہیں اور ہم آپ کے دکھ ہیں اور آپ مہارے ہیں یہ چھوڑوں دعائیں بانٹی کوئی نعرہ ہے آل سنت کا مفاد سب سے پہلے آہ unusual sl 2002 آل سنت کا مفاد سب سے پہلے آل سنت کا مفاد آہ دن بطر آ 구�ifer کہ گر ہمارے جانے لے کی تو بطر کہوں گا بطر تو ہے مگین سے مطلیت کا عارض مجھے گا بطن میں لینے پر بسنے لوگوں سے اگر اس وقت کو ختم کر کے جہاں جہاں دیاریت کو لانا چاہتے ہو جہاں دیوریس کو لانا چاہتے ہو جہاں بہنوں کو لانا چاہتے ہو تو پھر یہ انشاءاللہ تمہیں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور یہ کمیسی باتیں نہیں ہیں انشاءاللہ تمہیں نہیں ہونے دیں گے اور میں تمام کو کہتا ہوں کہ بندے میں بھتر بن جاؤ ہماری زبان میں کوئی لگتا ہوں کہ انسان سے اچھے بنو اور انشاءاللہ کے ساتھ ایسے نہیں دیرو اور تمہارا کام بنتا ہے کہ تم ان کے پاس آؤ اور اگر تم سے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ تم اکثریت کی وزیراعظم نہیں صرف قلیت کی ہو تو پھر اکثریت کی انشاءاللہ وارث کرتے ہیں